میرٹ ایکسپریسوے کے بعد اب ریپیڈ ریل ٹرانزٹ نے آنے والے کی راہ آسان کر دی ہے اس کے ساتھی بڑھتی سویدھاؤں کے وجہ سے میرٹ اور اس روٹ کی دوسری جگہوں پر ریال اسٹیٹ مارکٹ میں بھی بھوم آیا ہوا ہے میرٹ اور دلی کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے پہلے دلی میرٹ ایکسپریسوے اور اب ریپیڈ ریل ٹرانزٹ سسٹم یعنی آرہ ٹی ایس آواغامن کی بڑھتی سویدھاؤں سے لوگوں کا آنا جانا دنوں دن سرل ہو رہا ہے بہتر ہوتی سویدھاؤں سے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو بھی پروچساہن ملنا تیہ ہے سوہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بس سے لگتا گا یہ باس سے اب میں تیس پہنٹی سمنٹ میں پہنچا ہوں گا بس میں ہم جاتے ہیں تو سیونٹی وائی لگتا ہے یہ نائنٹی لگتا ہے تو اس لئے کوئی جیادہ ڈیفرنکس نہیں ہے کوئی جیادہ یشو نہیں ہے وہ ڈیڑھ گھنٹا لگے گا یہ تیس منٹ میں پہنچے گا میرے حساب سے پندہ روپے جیادہ یشو نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹا بھی ہے تو ہم لوگوں کا ہر ہفتے دس دن میں آنا جانا اور یہ اتنا کمفورٹیول ہے کہ ہم لوگ بیس منٹ میں آگے گا ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے ایک انمان کے مطابق دلی میرے حساب سے اور ریپیڈ ریل شروع ہونے سے میرے حساب سے زمین کے قیمتیں چھ گنا بڑھی ہیں ریپیڈ ریل کے راستے میں پڑھنے والے چھوٹے شہروں میں بھی پروپٹی کاروبار میں اچھا لائے گا ان چھوٹے شہروں میں بھی ریال اسٹیٹ کی بڑی کمپنیاں پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں ریال اسٹیٹ چھتر کے ویشہ سگیوں کا کہنا ہے کہ ریپیڈ ریل آنے سے اس سیکٹر میں ابھی اور اچھا لائے گا ابھی دلی سے میرہ تک گازی آباد جو جتنے بھی بیچ کے ایریہ آتے ہیں اس میں ریال اسٹیٹ پرائیس پر ایک اچھا اثر پڑا ہے ایک اچھا کہیے کہ اپورڈ مومنٹ آیا ہے آر آر ٹی ایس آپ کہیں کہ ایک سونے پر سوہاگا ہو جائے گا جس سے آنے والے سمیں میں لوگ پریفر کریں گے تھوڑے سے دور بھی رہنا اور جو دور رہتے ہیں جہاں بھی آر آر ٹی ایس کے جتنے بھی سٹیشنز آئیں گے اس کے آس پاس کے لوگوں کو دلی میں آ کر روجگار کھوجنا دلی سے روج کمیوٹ کرنا یہ کافی آسان ہوتا جائے گا اور اس قارن سے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ایک دو سال میں اس میں کافی ریال اسٹیٹ میں ایک مومنٹ آئی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ایک بہت ہی اچھا ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا ہے اس میں جو بھی یہ پوری بیلٹ ہے میریٹ تک کی اس میں جو بھی ہے وہ ریجیڈنشل ایز ویل ایز کمیرشل کیونکہ جب لوگ وہاں رہیں گے تو پھر جو بھی اپنے دنچاریہ کی جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں اس کا سمان بھی وہیں سے خریدیں گے سو ریال اسٹیٹ میں تو یہ ہی ہوتا ہے سو ریٹ بلکل وہاں ابھی سے وہاں بڑھنے لگ گئے ہیں اور آگے بھی اسی طریقے سے دیرے دیرے وہاں ریٹ پڑھیں گے ایک انمان یہ بھی ہے کہ دلی جیسے بڑے شہر کے آسپاس کے چھوٹے شہروں سے جڑنے کے چلتے ان شہروں پر شہری کرن کا بوجھ یا تو کم ہوگا یا اس کی گتی دھیمی ضرور ہوگی امید اس بات کی ہے کہ دلی میں نوکری کرنے والے اب میرٹ اور غازی آباد کے بیچ کے چھوٹے شہروں سے بھی روزانہ دلی آ جا سکیں گے ریٹی ایس پروجیکٹ کے پہلے چرن میں دلی میرٹ کوریڈور کے علاوہ دو اور کوریڈور شامل ہیں ان میں دلی پانیپد اور دلی گرگرام الور کوریڈور شامل ہیں حالاکہ کچھ جانکار کہتے ہیں کہ ابھی یہ امید کرنا جلدبازی ہوگی کہ ان پروجیکٹ سے دلی میں شہری کرن کا بوجھ تورند گھٹنے لگے گا یہ ممبئی جیسا ہے دلی کو بننے میں ٹائم لگے گا ممبئی میں ابھی بھی سورت اور پونہ سے لوگ روز آتے ہیں روز جاتے ہیں اور آفیسوں میں کام کرتے ہیں تو یہ ڈیولپ ہونے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ ایک یہ اچھا پہل ہے وشیسگی یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے شہروں پر شہری کرن کا بوجھ کم کرنے کے لیے آنے جانے کی آسانی ہی کافی نہیں ان بڑے شہروں سے جڑے چھوٹے شہروں میں سستے گھر بھی تیار کرنے ہوں گے تاکہ لوگ ان چھوٹے شہروں میں آ کر رہنے کے لیے آکرشیت ہو سکے نئی دلی سے پرشاند ڈی ٹی بے انڈیا